نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد پاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حکیم قاری عرفان سید السید دواخنے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش خرم ہوں گے ناظرین جو آپ کو فارمولا بتانا ہے وہ شگر کے مریض جو بہت پریشان ہے ان کے لیے بہت عالی چیز ہے اور شگر کی وجہ سے قوت مردانہ اگر ختم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بہترین دواء ہے جناب یہ بہت آسان اور بہت کامیاب فارمولا ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شگر والے مریض کی قوت مردانہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ لب لبا کام نہیں کرتا لب لبا جب کام نہیں کرے گا تو صاف زہریں قوت مردانہ بھی ختم ہوگی اور پٹھوں میں چھکو ہوگا اور ٹانگوں میں درد ہوگا لہذا ایسے دوستوں کے لیے یہ بہترین اور کامیاب فارمولا ابھی آپ کو پیش کیا جائے گا یہ آپ نوٹ فرمالیں سب سے پہلے کشتہ مرجان مکھن والا کشتہ مرورید ارک غلاب والا اور ابرک سفید دس گرام اور جوہر مورا تین گرام کلونجی تیس گرام تمہ خوشک تیس گرام گوند کیکر تیس گرام تخم سرس تیس گرام ان تمام چیزوں کو پاورڈر بنا کے مکس کر لیں اوپر تین چار کشتہ جات ہیں باقی جڑی بوٹی ہیں ان کو پاورڈر بنا کے آپ نے کوار بوٹی کے پانی سے یا ارک کے وڑا سے گولے بنائیں دو گولی صبح دو گولی دوپیر کو اور دو گولی شام کو یہ پانی سے استعمال سے انشاءاللہ شگر والے مریض کی قوت مردانہ بحالی شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس دوا سے انسولین کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو شیئر کریں اور لائک کریں جزاکاللہ سلام علیکم